ویلکم کرتے ہیں دوستو آپ کو اپنی سے نئی ویڈیو میں دوستو کافی دنوں بعد اپنے اس چینل پر آپ سے ملاقات کر رہا ہوں دوستو آپ نے اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر دینا ہے اور اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے دوستو آج میں جا رہا تھا اپنے کھیتوں میں اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے لیکن میں نے جہاں دیکھا کہ ایک کچھ مزدور ایک گاڑی لوڈ کر رہے ہیں یعنی وہ لکڑی جو ہوا ہے وہ لوڈ کر رہے ہیں دوستو یہ سارے لوڈر ہیں ان کا کام ہی لکڑی لوڈ کرنا ہے دوستو یہ جو لکڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی ویٹ کی ہے یعنی کافی وزنی جو لکڑی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تقریبا اس کا وزن میرے نظر میں تیس سے چالیس من ہوگا دوستو ان کو یہ لوڈ کر رہے تھے تو میں نے کہا کونہ ان کو اس فریم میں لے کے آؤں اس ویڈیو بنا لوں دوستو میں نے اس وجہ سے ویڈیو بنائی دوستو آپ بھی ان کی محنہ دیکھیں دوستو یہ کیسی ٹکنیک سے یہ لکڑی جو ہے یہ اوپر اٹھا رہے ہیں لکڑی اٹھا کر پھر اس کو اس گاڑی میں کیسے یہ لوڈ کریں گے یہ انٹرسٹنگ ہے اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کے لیے دوستو سب سے پہلے انہوں نے لکڑی کو اٹھایا لکڑی کو اٹھا کر اس کے نیچے انہوں نے ایک اور لکڑی کا دستہ دیا جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہی وہ ٹکنیک ہے جس کی وجہ سے انہوں نے لکڑی کو اس میں لوڈ کرنا ہے دوستو اس لکڑی کے دستے کو انہوں نے نیچے دیا ہے سارا جو لکڑی کا جو وزن ہے اس پر آگے آئے پھر آرام سے یہ اوپر اس کو تھوڑا سا اور اٹھائیں گے لکڑی کا جو دستہ ہے اس کو آگے اور اس کو تھوڑا سی جگہ تبیل کریں گے کیونکہ یہ اس کا جو سرہ ہے تھوڑا سا اوپر سے اور اٹھا ہے تو اس سے صلاح میں دوستو سارے جو مجدور ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ تکنیک بہت ہی اہم ہوتی ہے کسی کام کرنے کے لیے دوستو یہ مہر ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کر دوں دوستو اب انہوں نے اس لکڑی کو جو ہے کھڑا کر دیا ہے اب جو ڈریور ہے وہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے جائے گا لیکن دوستو خاص بات یہ ہے کہ گاڑی بھی خراب ہے گاڑی ایسے سٹار نہیں ہوگی اس کو بھی دھکا لگانا پڑے گا لیکن ابھی تک یہ اپنی جو میار کی لکڑی ہے اس کو کہہ رہے ہیں تو اب وہ ڈریور جو آئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب اس گاڑی کو سٹارٹ کروں گا لیکن آپ نے اس کو دھکا لگانا آئے تو دوستو اب یہ جو ہی دھکا لگائیں گے تو گاڑی وہ پیچھے اس کو کریں گے لیکن سب سے پہلے اس بھائی نے کہا کہ میں لکڑی ہٹا دوں کیونکہ گاڑی تو یہاں تک آئے گی اس کے یہ پیوں میں نہ آ جائے تو اس وجہ سے دوستو میں آپ کو اپنا موٹسین کو بھی بتاتا تھا تو انہوں یہ میرا موٹسین کھڑی ہے یہاں پہ میں جا رہا تو میں نے سوچا اپنی ویڈیو پر آلوں دوستو یہ جو ہے لکڑی سیڈ پر کر رہے ہیں اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے پیچھے کریں گے دوستو یہ گاڑی پیچھے کرنے کے بھی وہ دھکا لگائیں گے لیکن ابھی تک انہوں لکڑی جو ہے پیچھے کرنے اب ڈریور بھاگ کر جا رہا ہے اور اب یہ وہاں سے گاڑی سٹارٹ کرے گا اور سارے یہ گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں دوستو جو یہ دھکا لگائیں گے تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی حالانکہ گاڑی میں لکڑی بھی لوڈ ہے تو اس وجہ سے کافی ان کو جو لگانا پڑ رہا ہے لیکن پھر بھی گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے تو دوستو اب یہ گاڑی دوستو اسٹارٹ ہو چکی ہے اب یہ گاڑی جو ہے پیچھے کو آئے گی کیسے یہ اس پر لوڈ کریں گے ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھنا ہے دوستو اب انہوں نے اس لکڑی کو سارا دیا ہوا ہے کہ گاڑی پیچھے آئے اور یہ لکڑی ایسے گھرنا پڑے تو اب انہوں نے اس لکڑی کو سارا دی ہوئے اب یہ گاڑی جو ہے پیچھے آرام سے ہستہ ہستہ آرہی ہے تو اب یہ اس پر لوڈ کریں گے تو اب دیکھ ستے ہیں دوستو کافی قریب آر گیا ہے گاڑی تو جنہی اب یہ گاڑی آ گیا اب اس پر وہ لکڑی انہوں نے لاد دیا ہے اب اور بھی کام باقی ابھی فینا نہیں ہوا تو اب انہوں نے نیچے سے اس کو زور لگانا ہے اوپر کی طرح کیونکہ لکڑی کا ایک سرہ تو آ گیا ہے گاڑی پر جائے گی کیونکہ سارا وزن جو ہے ابو لکڑی کا گاڑی پر آ گیا ہے